درامہ سیریل جانی سار کی آنے والی اپی سورج میں آپ دیکھیں گے کہ غزنوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو زہر کس نے دیا تھا اس کو زہر دعا نہیں بلکہ کشمالا نہیں دیا تھا غزنوی جعفر سے کہتا ہے کہ ابھی اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے ابھی اور بھی بہت سارے راہ سے پردے اٹھانے باقی ہیں بس تم یہ بات کسی سے بھی شیئر نہ کرنا یہاں تاکہ امہ سائیوں اور ابہ سائی سے بھی نہیں اب غزنوی کشمالا کے ساتھ گیم کھیل رہا ہوتا ہے چند روز بعد جب غزنوی کو دعا کی کال آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کوئی کھانے میں زہر نہیں ملایا بھلا میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں میں تو آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور رہی بات آپ کی جائدات کی آپ خود ہی میرے نام فلیٹ کر رہے تھے میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے صرف آپ کی محبت اور پیار چاہیے غزنوی دعا سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہوں تو دعا کہتی ہے کہ میں اپنی امی کے گھر پہ ہوں غزنوی فون کار دیتا ہے اور جعفر سے کہتا ہے کہ جعفر گاڑی نکالو غزنوی دعا کے گھر جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور کہے گا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا تو دعا کہتی ہے کہ آپ ایسا نہ کہیں آپ میرے سر کے سائن ہیں آپ ٹھیک ہیں بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے پھر غزنوی دعا کو گھر لے جائے گا اور سامنے امہ سائن میں بابا سائن بھی ہوتے ہیں بابا سائن کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو اس شرط پر چھوڑا تھا کہ یہ تمہاری زندگی سے بہت دور جلی جائے گی آپ لوگوں کی دلوں میں جو فطور ہے آپ اسے نکال دیں مجھے زہر دعا نہیں بلکہ کسی ہون نے دیا ہے بابا سے کہتے ہیں کہ کس نے دیا ہے تو غزنوی کہتا ہے کہ مجھے کشمالہ نے زہر دیا تھا تو امہ سائن کشمالہ کے موپے تھپڑ ماریں گی اور پوچھیں گی کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو غزنوی کہے گا کہ امہ سائن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا اس نے دعا کو مجھ سے دور کرنے اور میری جائدات کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا لیکن میں اب اسے نہیں چھوڑوں گا